جب بھی سپیس کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم سٹارز، پلانٹس، گیلکسیز وغیرہ جیسی چیزوں کے نام سنتے ہیں لیکن سپیس میں ان بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں جیسے ایسٹروائٹس، کومیٹس، میٹیورائٹس وغیرہ لیکن آخر یہ ہیں کیا اور ان میں فرق کیا ہے لیٹس ڈیگ این ہم رات کی تاریکی میں جب بھی آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو آسمان میں ہمیں چمکتے ہوئے تارے، کہکشائیں اور دوسرے پلانٹس وغیرہ نظر آتے ہیں لیکن ان بڑے اوبجیکٹس کے درمیان بہت سے چھوٹے اوبجیکٹس بھی موجود ہیں جو کہ اکثر ہمیں ٹوٹتے تارے یا دمدار ستارے کی شکل میں نظر آتے ہیں لیکن ان ٹوٹتے تاروں کی بھی کئی مختلف اقسام ہوتی ہیں تو چلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسٹروائٹس کی تقریباً 4.6 بلین یئرز پہلے ایک انٹرسٹیلر کلاوڈ کے تھو ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا لیکن شروعاتی سولر سسٹم میں کافی حل چل تھی اس وقت حالات موجودہ سولر سسٹم کی نسبت کافی زیادہ خطرناک اور وائلنٹ تھے جس کے نتیجے میں سورج، چار انر راکی پلانٹس اور چار آوٹر جائنٹ پلانٹس وجود میں آئے لیکن اس انٹرسٹیلر کلاوڈ کی تمام چیزیں پلانٹس کی شکل نہیں لے سکی اور انہی نامکمل چیزوں میں ایسٹروائٹس بھی شامل ہیں انہیں مائنر پلانٹس یا پلانٹوائٹس بھی کہا جاتا ہے یہ سائز میں چند میٹر سے لے کے ایک ہزار کلومیٹر تک ہو سکتے ہیں ایسٹروائٹس عام طور پر سپیس میں گھومتے ہوئے کسی پتھر کی معنی لگتے ہیں لیکن اسٹرڈیز سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایسٹروائٹس میں پتھر کے علاوہ اور کئی منرلز، میٹلز، جیسے آئرن اور نکل بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسٹروائٹس، دھیلے کنکر، چٹان اور ریت سے مل کر بھی بنے ہوتے ہیں ایسے ایسٹروائٹس ربل پائل کہلاتے ہیں سولر سسٹم کے اگر میپ کو دیکھا جائے تو مارس اور جوپیٹر کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ محسوس ہوتا ہے اور اسی فاصلے کے باعث ایک جرمن ایسٹرانمر جان ایلرٹ نے یہ آئیڈیا پروپوز کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس خالی ایریا میں کوئی پلانٹ موجود ہو جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا اور بلاخر اٹھارہ سو ایک میں ایک ایٹیلین ایسٹرانمر جوزیپ پیپیازی نے اس ایریا میں ایک آبجیکٹ ڈسکور کیا جسے سیریز کا نام دیا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سیریز کی طرح کے اور بھی کئی آبجیکٹس ملنے لگے اور یہ بات کلیر ہونے لگی کہ سیریز کوئی پلانٹ نہیں ہے بلکہ ایک نئی طرح کا آبجیکٹ ہے جس کے لیے ورڈ ایسٹرائیڈ یوز کیا گیا سولر سسٹم کے سب سے زیادہ ایسٹرائیڈز بھی مارس اور جوپیٹر کے درمیان موجود ہیں جو کہ ایسٹرائیڈ بیلٹ کہلاتی ہے ایسٹرانمرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسٹرائیڈ بیلٹ کے تمام آبجیکٹس کی ایک بال بنا دی جائے تو اس بال کا سائز ہمارے چاند سے بھی چھوٹا ہوگا ہماری زمین کے ارگرد بھی چودہ سے پندرہ ہزار تک ایسٹرائیڈز آبزرف کیے گئے ہیں جو کہ نئیر ایسٹرائیڈز کہلاتے ہیں اور فیلحال ان کا زمین کے ساتھ کسی قسم کے کولیجن کا چانس بہت کم ہے ایسٹرانمرز کا یہ ماننا تھا کہ سولر سسٹم میں نیپچین سے آگے بھی کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا کیونکہ اس کی وجہ آسمان میں نمودار ہونے والے دمدار ستارے یعنی کومیٹس تھے انیس سو تیس میں آسٹرانمرز کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی جب انہوں نے نیپچین کے پار پہلا آبجیکٹ ڈسکور کیا جسے پلوٹو کا نام دیا گیا لیکن اس کے بعد کئی دہائیوں تک کوئی اور آبجیکٹ اس ریجن میں نہیں ملا انیس سو اکیاون میں ایک دچ آسٹرانمر جرارٹ کائپر نے یہ تھیوری دی کہ ہو سکتا ہے کہ آوٹر سولر سسٹم میں کبھی کوئی بیلٹ موجود رہی ہو اور وہاں اب چند ہی آبجیکٹس بچے ہوں جو کہ ہمیں کبھی کبھی کومیٹس کی صورت میں نظر آتے ہیں جرارٹ کائپر کی اس تھیوری کے بعد اس ریجن کو کائپر بیلٹ کا نام دیا گیا پھر انیس سو بانوے میں ہوائی میں موجود مونہ کیا آبزرویٹری میں اسٹرانمرز نے اس ایریا میں ایک آبجیکٹ ڈسکور کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں مزید سینکڑوں ہزاروں آبجیکٹس ملنے لگے جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کائپر بیلٹ ابھی بھی موجود ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں کومیٹس سے بھری پڑی ہے کومیٹس بھی اسٹرائٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں یعنی راک ڈسٹ اور میٹل کا کمبینیشن لیکن ان میں ایک چیز اسٹرائٹ سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے اور وہ ہے ان میں برف کی پریزنس برف یعنی جمع ہوا پانی پلس اس برف میں جمع ہوئی کاربن ڈائوکسائیڈ میتھین اور امونیا وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں کومیٹس پر اس برف کے جمعنے کی وجہ ان کا ریجن ہے یعنی کائپر بیلٹ کائپر بیلٹ کا سورج سے اتنے زیادہ فاصلے کی وجہ سے یہ کومیٹس سپیس کی ٹھنڈک کی وجہ سے جم جاتے ہیں اسی وجہ سے جب بھی کوئی کومیٹ اپنا روک انر سولر سسٹم کی طرف یعنی سورج کی طرف کرتا ہے تو سورج کی گرمی اور سولر ریڈییشن کی وجہ سے اس کی برف پگھلنی شروع ہو جاتی ہے اس کی سرفیس پر موجود دھیلی ڈسٹ اور دوسرے پارٹیکلز بھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹیل بن جاتی ہے کومیٹ کا مین پورشن نیوکلیس کہلاتا ہے جبکہ اس کی ٹیل کو کوما کہتے ہیں کوما کی ڈریکشن ہمیشہ سورج کے اپاؤزٹ رہتی ہے لیکن اس ٹیل میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ہو رہا ہوتا ہے فار اگزمپل اگر اس پکچر کو دیکھا جائے تو اس میں دو ٹیلز دکھائی دے رہی ہیں جن میں سے ایک ڈسٹ ٹیل کہلاتی ہے جبکہ دوسری آئین ٹیل کہلاتی ہے جب کومیٹس عام طور پر مارس کے اوربٹ کے نزدیک پہنچتے ہیں تو سورج سے آنے والی ہیٹ کومیٹ کی سرفیس پر موجود جمی ہوئی گیسز ہائیروجن، میچین یا کاربن ڈائیوکسائیڈ ملٹ ہو کر گیسز کی شکل میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ سبلیمیشن کا پروسس کہلاتا ہے اور سولر ونڈ جو کہ چارج پارٹیکلز پر مجتمل ہوتی ہے ان گیس مولیکین سے انٹریکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آئیان ٹیل بنتی ہے سرفیس پر موجود ڈسٹ پارٹیکلز بھی کومیٹ کی سرفیس سے اڑتے ہیں جس سے ڈسٹ ٹیل بنتی ہے کومیٹس کے آر بیٹ کافی زیادہ ایلپٹیکل ہوتے ہیں اور اسپیس میں ان کے نظر آنے کے بھی پیریئڈز ہوتے ہیں جو کہ لانگ اور شارٹ ٹرم پیریئڈز کہلاتے ہیں شارٹ ٹرم پیریئڈ کی کومیٹس وہ کومیٹس ہوتے ہیں جن کا آر بیٹل پیریئڈ دو سو سال سے کم ہو اور یہ عام طور پر کائپر بلٹ اور سکیٹرڈ ڈسک سے آتے ہیں جبکہ لانگ پیریئڈ کے کومیٹس کا آربیٹل پیریٹ دو سو سال یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کومیٹس کا سورس ایک تھیوریٹیکل ریجن اوٹ کلاوٹ کہلاتا ہے جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بیرونی حصہ مانا جاتا ہے اور تھیوریٹیکلی وہاں پر اربوں کی تعداد میں کومیٹس موجود ہو سکتے ہیں جنہوں نے پورے سولر سسٹم کو کور کیا ہوا ہے اب کچھ بات میٹیورائٹس کی کرتے ہیں میٹیورائٹس سپیس میں موجود ان اوبجیکٹس کو کہا جاتا ہے جو کے سائز میں ایسٹروائٹس سے چھوٹے ہوں ایکچولی میٹیورائٹ ڈسٹ پارٹیکل سے لے کے ایک پتھر جتنا بڑا ہو سکتا ہے سولر سسٹم میں زیادہ تر میٹیورائٹس ایسٹروائٹ بیلٹ میں موجود ہیں اور یہ میٹیورائٹس زیادہ تر بنتے ہی اسی وجہ سے ہیں جب ایسٹروائٹس آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کولیجن کی وجہ سے جو باریک اور چھوٹے ٹکڑے ریلیز ہوتے ہیں وہ ایکچولی میٹیورائٹس کہلاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ میٹیورائٹس ہمارے چاند اور مارس سے بھی آتے ہیں تو کیا یہ میٹیورائٹس زمین کے راستے میں آتے ہیں ویل آپ نے شوٹنگ سٹار یا ٹوٹتے تارے کا نام تو سنا ہوگا ایکچولی شوٹنگ سٹار کوئی سٹار نہیں بلکہ میٹیورائٹ ہی ہوتا ہے اور جب کوئی میٹیورائٹ زمین کی گریوٹی میں آ کر اس کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے میٹیور کہتے ہیں آپ ویورز نے بھی کئی دفعہ میٹیورز عبزرف کیے ہوں گے یہ رات میں اکثر صاف آسمان میں دکھائی دے جاتے ہیں جب میٹیورز ایٹموسفیر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمیں چمکتی ہوئی روشنی کی لکیر جیسے دکھائی دیتے ہیں اس چمک کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے ایٹموسفیر میں انٹر ہوتے ہیں تو ایٹموسفیر میں موجود گیسز ان کے راستے میں ہوتی ہیں اور یہ راستے میں آنے والی گیسز کو بہت تیزی سے پوش کرتے ہیں جس کی وجہ سے گیسز کے مولیکیولز کمپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کمپریشن سے گیسز ہیٹ آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ہیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے میٹیور جلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے جل کے راک ہو جاتا ہے ایٹموسفیر میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے میٹیورز آتے ہیں جن میں سے میجورٹی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں آلموسٹ ریت کے ایک ذرے کے برابر لیکن کبھی کبھی اگر چند میٹرز بڑے میٹیئرز زمین کے اٹموسفیر میں داخل ہو جائیں تو یہ اتنی زیادہ چمک سے جلتے ہیں کہ مانو کوئی آسمان میں ایک اور سورج نمودار ہو گیا ہو جس کے لیے فائر بال کی ٹرمنالوجی بھی یوز کی جاتی ہے ایسے میٹیئرز کو بولائٹ کہتے ہیں جب اتنے بڑے میٹیئرز جلتے ہیں تو یہ اکثر ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں جس سے ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور یہ ٹکڑے زمین پر گر جاتے ہیں اور جو ٹکڑے زمین پر گر جاتے ہیں ان کے لیے میٹیئرز کی ترم یوز کی جاتی ہے میٹیئرز عام طور پر سٹونی آئرن یا سٹون اور آئرن دونوں کے کمبینیشن والے ہوتے ہیں سٹونی میٹیئرز کی بھی فردر دو سب کلاسز ہوتی ہیں کانڈرائٹس اور ایک کانڈرائٹس کانڈرائٹس ایسے میٹیئرائٹس ہوتے ہیں جن میں باریک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں جنہیں کانڈریولز کہتے ہیں جبکہ وہ میٹیئرائٹس جن میں کوئی پارٹیکلز نہیں ہوتے انہیں ایک کانڈرائٹس کہتے ہیں کانڈریولز کو مختصر بتاؤں تو یہ منرلز کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ سپیس میں ان میٹیئرائٹس میں ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں کچھ میٹیئرائٹس کافی خوبصورت بھی ہوتے ہیں جیسا کہ یہ یہ میٹیورائٹ بیسیکلی سٹون اور آئرن کی کمبینیشن والا میٹیورائٹ ہے جس میں ییلو کلر کے آلیوائن ٹریسٹل موجود ہیں اور یہ میٹیورائٹ 1952 میں ارجنٹینہ سے ملا تھا سپیس بہت ہی وسیع ہے اور فیلحال ہماری زمین کسی بڑے ایسٹروائیڈ یا کومیٹ کے امپیکٹ سے محفوظ ہے لیکن کیا پتہ آنے والے سالوں یا دہائیوں میں کوئی ایسٹروائیڈ یا کومیٹ زمین کی طرف بڑھ رہا ہو جیسے 65 ملین سال پہلے کسی ایسٹروائیڈ یا کومیٹ نے زمین پر ڈائیناسورس کا خاتمہ کر دیا تھا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی ایونٹ دوبارہ ہو جائے لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انسانوں کے پاس اسپیس پروگرام موجود ہے جو کہ ڈائیناسورس کے پاس نہیں تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی رینڈم ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان ترقی کی کتنی حد تک جا سکتا ہے تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں موسیقی